بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اوریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ڈالر کے متعلق ہی بات کریں گے اور وہ آپ کے سامنے رہا جی آج کا جمعے والے دن کا اور یہ ریٹ آپ کے سامنے دو سو پچاسی پیس سترہ پیسے کل کا تھا اور آج دو سو چوراسی پیس ستانویں پیسے ہے تقریباً بیس پیسے بیس پیسے آج پھر ڈالر کم ہو گا ہے جی اور ایک چیز جو کل والی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ بھائی کہ سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل میں اچھی خاصی کمی دیکھنے کو ملے گی آج رات کو بھائی آج رات بارہ بجے ہیں تو جب دیکھا میں نے بھی نیوز دیکھی تو کچھ بھی نہیں جی وہ ہی پرانے والا ریٹ ہے جی گورنمنٹ نے نہ ریٹ کم کیا ہے نہ بڑھایا ہے میں بولتا ہوں یار تب بھی آپ شکر کریں پاکستانیوں شکر کرو بڑھایا نہیں ہے کم کی بات تو چھوڑو بارال جی اگر ریال ریٹ کے متعلق بات کریں تو آپ کو پہلے میں اوپن مارکٹ کا ریٹ دکھا رہا ہوں ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا اگر سعودی ریال کی بات کریں تو پجتر روپے پجتر پیسے یہ اچ بی ایل لے رہا ہے بھائی ٹھیک ہے اچ بی ایل سے اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو چھتر روپے پچاس پیسے میں آپ اچ بی ایل سے ریال لے بھی سکتے ہیں اچ بی ایل بینک سے ٹھیک ہے پاکستان اوپن مارکٹ میں پجتر روپے پجتر پیسے اچ بی ایل کا ریٹ ہے اگر آپ باہر کسی ایجنٹ وغیرہ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو پجتر روپے پجتر پیسے سے لے کر چھتر روپے کے راؤنڈ میں آپ کو ریٹ مل جائے گا ویسے کل ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کر کے یہ بھی بتایا تھا کہ بھائی جو ریٹ آپ بتا رہے ہیں یہ کس کدر ہے آپ مجھے بتا دیں میرے پاس تیس ہزار ریال ہیں بھائی یہ اچ بی ایل آپ جس کسی شہر میں ہیں وہاں پر اچ بی ایل حبیب بینک ہار بینک میں ہے پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں آپ اس میں چلے جائیے گا اگر آپ پاکستان میں ہاں اگر آپ سعودی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر بھائی تیس ہزار ریال ہیں تو اپنے پاس رکھیں یار جب چھوٹی جائے ساتھ لے کر جائیے گا مزا آئے گا آپ کو اتنی دیر میں اور مجھے کمنٹ کر کے اس ٹیم ضرور بتائیے گا جب آپ یہ ایکسچینج کروائیں کیا ریٹ لگا تو برحال جی اگر درہم کے متعلق میں چلو شورٹ صاحب کو بتا دوں میں آج کا درہم کا جو ریٹ ہے وہ ستتر روپے پہ ستر پیسے ہے ریال کی نسبت دو روپے زائد جی ابھی ہم بات کر لیتے ہیں مختلف بینکوں کے حساب سے اور کل والی ویڈیو میں نے ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بھی شیئر کی اس میں میں نے اسی جز کا ذکر کر دیا تھا بھائی کہ ریال ابھی پردیسی بھائی اگر آپ کو پاکستان سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو سینڈ کر دیں ریٹ اچھا ہے اور پچھلے پانچ چھے دن سے میں یہ بات دھورا رہا ہوں بارال آج ریال ریٹ میں کمی دیکھنے کو ملی اور اگر ایکسچینج ریٹ کی بات کریں تو پچھتر روپے بائیس پیسے رہا آج کا اور مختلف بینکوں کے حساب سے انڈیا بائیس روپے تیس پیسے بنگلہ دشی ٹکا انتیس ٹکے چھتیس پیسے رہا مختلف بینکوں کے حساب سے اگر بھائی بات کریں تو ان میں تحویل راجی راجی بینک کا سب سے پہلے آپ کو ریٹ بتاؤں گا آج کا پچھتر روپے تین پیسے ریٹ آج کا رہا ان کا دس سترہ اور تیس سیل فیز کے ساتھ انجاز بینک کی آپ کو آج میں اپ ڈیٹ دینا چاہوں گا ایک بھائی نے مجھے بقاعدہ وہ سکین شورٹ بیجا جو اس نے وہ ریال سیند کیے اس میں بھائی میں نے کلکولیٹ کر کے دیکھا دو ہزار کے تقریباً ایک لاکھ انچاس ہزار تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار کے قریب میں نے بیسے کلکولیٹ کر کے اس ٹیم ریٹ نکالا تھا انجاز بینک کا تو 75 روپے 6 پیسے ریٹ نکالا تھا انجاز بینک کا یہ آج سبح ٹیم کی بات ہے تو ریٹ آپ کو بتا ہے ہر ایک ایک گھنٹے کے بعد اپ ڈیٹ ہوتا ہے چاہے پاکستانہ چاہے سعودی ہے تو برحال اگر ویسٹرن یونیون کی بات کریں تو ان کا بھائی آج کا ریٹ 75 روپے 15 پیسے رہا 10 17 اور 23 فیز کے ساتھ اگر منی گرام کی بات کریں تو منی گرام کا آج کا ریٹ 75 روپے 18 پیسے رہا 10 17 اور 23 فیز کے ساتھ اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ 75 روپے 17 پیسے 10 17 اور 23 فیز کے ساتھ اگر آپ ایس ٹی سی پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو بھائی ایس ٹی سی پی کا آج کا ریٹ ہے 75 روپے 11 پیسے 10 17 اور 23 فیز ہے جی اگر فوری بینک بینک جزیرہ کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ 75 روپے 4 پیسے 10-17 اور 23 ریل فیز کے ساتھ اگر آپ کوئک پیس سے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو 75 روپے 21 پیسے ریٹ کوئک پیس کا ریٹ سب سے بیسٹ مجھے لگا سب سے زائد جانی کے بور رہے ہیں 10-17 اور 23 ریل فیز کے ساتھ اوورال 75 روپے بور رہے ہیں آپ اراؤنڈ میں ابھی بینکوں میں ریٹ ہے اور آنے والے دنوں میں دو چار پانچ سا دن کے اندر مجھے لگتا ہے اس میں ایک آدھ روپے کا مزید یعنی کہ ہمیں گرابر دکھائی دے گی ریال میں